میک میں موسمیات کی آج بھی پنجاب خیور پختون خواب آلائی سن شمال مشقی بلوچستان اور کشمیر میں آج بارشوں کی پیش گوئی ملتان بہاولپور رحیم یارخان بہاڑی اور بھکر سمیت پنجاب کے مختلف فصوں میں بارشیں شتے گرنے کے واقعات میں دو افراد جانبا حق تین زخمی لارکانان اور شہروفی روز اور گردو نواح میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا کشاور میں مطلع جزوی ابارالود ہلکی ہماؤں سے موسم خوشگوار سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتقابات پر الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست پر سمات آج ہوگی چیف جسلس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ دن بارہ بجے سمات کرے گا الیکشن کمیشن کے وقیل اپنے دلائل جاری رکھیں گے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نکوی نے کہا خواتین سے بسلوکی سے مطالق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جن میں قید خواتین کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں جناحہ اس حملے میں جو ملوث ہوا فا جتنا بھی با اثر ہو اسے نہیں چھوڑا جائے گا ابھی تک عمران خان کی نظر بندی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب آمیر میر نے بھی خواتین قیدیوں سے مطالق تحریک انصاف کے الزامات مسترد کر دیئے عمران خان نے کہا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ خواتین سے جیلوں میں زیادتی ہوئی ہے عدلیہ سو موٹو ایکشن لے جیلوں میں بند پی ٹی آئی کی خواتین کو رہا کروائے سپریم کورٹ اور اس کے ججز سے اپیل ہے عدلیہ کو سٹینڈ لینا پڑے گا آپ کا کردار تاریخ یاد رکھے گی اب تک ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں اپنی آزادی کھو رہے ہیں نظر نہیں آ رہا کہ عدلیہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہے اور رجب طعیب اردوان دوبارہ ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے ترکیہ کے مختلف شہروں میں صدر اردوان کے حامیوں کا جشن ایکشن کے دوسرے مرلے میں باون فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں حریف امیدوار کمال قلیش دار کو سنتالس فیصد سے زیادہ ووٹ ملے رجب طعیب اردوان نے انتخبات میں کامیابی کو ترکیہ کی کامیابی قرار دے دیا